امکیم پاکستان کے سابق رنماء علی رضا عابدی قاتلانہ حملے میں جابت علی رضا عابدی کو کراچی میں گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا سر اور گردن میں چار گولیاں لگی زخمی آلت میں اسپطال پہنچ آیا گیا جہاں وہ چل بسے نماز جنازہ آج بعد نماز زہرین امام بارکہ یسرب میں ادا کی جائے گی امکیم کا تین روزہ سوک کا اعلان وزیراعظم نے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو مل گئی جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی علی رضا عابدی کے قتل کی مضمت علی رضا عابدی کے پشت ماندگان کیلئے سبر جمیل کی دعا ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگزیب کا بھی اظہار افسوس خصوصی ٹیم تشکیل دے کر قاتل گرفتار کیا جائیں وزیراعظم مرات علی شاہ کی آئی جی کو ہدایے کہتے ہیں شہر میں اس قسم کے واقعات کسی صورت برداشت نہیں میر کراچی وسیم اکتر نے کہا ہے بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی فیڈس ہیں کراچی میں چانیز کانسٹرٹ پر حملہ کیس میں بڑی پیش آف ماسٹر مائنڈ اسلم عرف اچھو کے افغانستان میں مارے جانے کی تلعہ اسلم اچھو کندھار میں ساتھ ساتھیوں سمیت مارا گیا اسلم اچھو زیارت میں قائد ریزیڈنسی پر حملے میں بھی ملاوستا دھنکہ راج آج بھی برقرار نارو وال پھول نگر اکارا ساہی وال چیجہ وطی خانے وال ملتان فیصل آباد میں حد نگاہ انتہائی کم فیصل آباد سے گوجہ شدید دھنکے باعث موٹروے بند ملتان سے خانے وال پشاورتہ رشکی موٹروے کو بھی بند کر دیا مسافروں کو خیر ضروری سفر سے گریز کے ہدایت حکومت نے بینظیب بھٹو شہید کی برسی پر خصوصی پرواز چلانے سے انکار کر دیا پی آئی اے ہر سال خصوصی پرواز چلاتی تھی خصوصی پرواز سے قائدین برسی کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے پیپلز پارٹی کے بڑوں کا اجلاس آج سلو پاسی فلی زرداری اور بلاول بھٹو صدارت کریں گے جی آئی ٹی ریپورٹ اعتصاب اور سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی نیب لاہور نے حمزہ شہباز کو آج طلب کر لیا دوپہر ایک بجے پیش ہونے کا نوٹس جاری نیب حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہے نوازشی فرڈیالہ جیل سے کوٹ لکپت جیل لاہور منتقل خصوصی تیارے سے اسلام آباد سے لاہور منتقل کیا گیا جیل میں بی کلاس کی منظوری کمرے میں ٹی وی بیسر کمبل ہیٹر کرسی اور میس کی سہولت سابق وزیراعظم قیدی با مشکت نہیں جیل میں پڑھیں گے یا پڑھائیں گے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹی پنجاب کو توہین عدالت کا نوٹس سپریم کورٹ کا دو دن میں جواب جمع کروانے کا حکم پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نیا بورٹ بھی تحلیل کر دیا بورٹ مہمبران کی تکرری عدالتی منظوری کے بغیر کی گئی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاغ ختم حکومت تین سو ارب کے نئے ٹیکس لگانے کو تیار بجلی مزید مہنگی کی جائے گی حکومت نے آئی ایم ایف کے دو بڑے مطالبے مان لیے ایک اور گیس بم تیار پانچ سال میں ہوئی گیس سوری کے پینسٹھ ارب بھریں گے اب عوام گیس سوری کے بقائجات سارفین سے وصول کرنے کا فیصلہ